پاکستانی سوسائیٹی میں پولیٹیکل لائنس پر بہت ڈیویجن ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں نہ صرف وائلنس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہے بلکہ پولیٹیشنز کے درمیان تلخیاں بھی بڑی ہیں مگر اس ہی انٹینس پولیٹیکل محول میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور ایک طرف جہاں اب بھی دھاندی کے الزامات لگتے سامنے آ رہے ہیں وہیں کچھ پولیٹیشنز ایسی ہیں جن کے فرنڈلی جسٹرز کو نا صرف پولیٹیکل ایکسپرٹس نے سراہا بلکہ سوشل میڈیا یوزرز بھی انہیں ایک پوزیٹیو اگزامپل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو آئیے چند ایسی پوزیٹیو اگزامپلز پر نظر ڈالتے ہیں جو ان الیکشنز میں سامنے آئیں جبران ناصر کراچی سے کنٹیسٹ کر رہے تھے وہ خود نہیں جیتے مگر اس کے باوجود انہوں نے ایک لیگل ٹیم تیار کی ہے جو کراچی کے دوسری کینڈی ریٹس کو سپورٹ کرے گی جنہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندی ہو رہی ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کراچی کے ووٹس کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے ہم نے سیف گارٹ کراچی ووٹس کے نام سے ایک لیگل ایٹسل کا قیام کیا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کے سربرا جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو سوشل میڈیا پر لگنے والی ایک ویڈیو میں الیکشنز کے دوران مخالف پارٹی کے کیمپ میں جا کر پانی دیتے ہوئے اور ان سے ملتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح ایسے پولٹیشنز بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کیا بلکہ اپنے اپوننٹس کو ان کی جیت پر مبارک بات بھی دی ان میں پی ایم ایل این کی خواجہ ساد رفیق اے این پی کے امیر حیدر ہوتی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اگین اے این پی سے سمر حارون بلور شامل ہیں ان فیکٹ سمر نے خود پرسنلی جا کر اپنے اپوننٹ مینا خان کو پھول بھی پیش کیے سوشل میڈیا پر ان پولٹیشنز کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ایک ایسا ملک جہاں پولٹیکل آئینز پر اتنا ڈیوائیڈ نظر آتا ہو اسی محول میں ان پولٹیشنز کی جانب سے ان جسچر سے پاکستان کے اوورال پولٹیکل سیچویشن پر کیا امپیکٹ ہوگا